اراکی حکومت نے امریکی سرپرستی میں فرقہ ورانہ بنیادوں پر بنائے جانے والی فوج کے بعد اب ایرانی پاسداران انقلاب کی طرز پر فرقہ ورانہ فورس کے قیام کی منظوری دے دی ہے اراک کے ایک درجن سے زائد ملیشیا گروپوں کو قانون کا لبادہ اڑھاتے ہوئے حکومت اسے باقاعدہ قانونی فورس کی شکل دینے کا اعلان کر چکی ہے اراکی حکام نے بتایا ہے کہ اس فورس کی ذمہ داری انصداد دہشتگردی ہے انتہا پسند جنگجوہوں پر مشتمل فرقہ ورانہ فورس کو تمام تر اسکری اسٹریجیڈک اور مالک ایرانی حکومت فراہم کر رہی ہے اس فورس کا نام انصداد دہشتگردی فورس رکھا گیا ہے جس کا مقصد اراک کو مکمل طور پر ایک فرقہ ورانہ ریاست بنانا ہے اس متنازع فورس کی اجازت اراکی وزیر اعظم حیدر العبادی نے دی ہے ان گروپوں کو اراک میں اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ایران فراوانی کے ساتھ اسلحہ اور مالی امداد فراہم کر چکا ہے دو ہزار چودہ کے بعد اراک کے سنی اکثریتی علاقوں میں سرکاری فورسز نے کاروائیوں کی آڑ میں سنی آبادی کے خلاف جو آپریشن کیے ہیں انصد میں اسی عوامی لشکر نے فوج اور فیڈرل پولیس کے دائیں بازو بننے کا مظاہرہ کیا ہے موسل، المقدادیہ اور تقریر کے بعد دو ماہ قبل سنی اکثریتی شہر فلوجہ کے آپریشن میں اس لشکر نے اہل سنت عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑے اراکی حکومت نے ابھی تک اس فورس کے ارکان کے اعداد و شمار کو خفیہ رکھا ہے تاہم الوطن نیوز کے مطابق سابقہ اعداد و شمار میں یہ تقریباً چالیس ہزار جنگجوہ پر مشتمل فورس ہیں دلچسپ امر یہ ہے کہ اس فورس میں وزیراعظم کی جانب سے دی گئی وہ تمام ہدایات نظر انداز کی گئی ہیں جو کسی بھی امن فورس کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں فورس کے تمام سابقہ جنگجوہوں کو سرکاری ملازمین قرار دیتے ہوئے ان کی تعلیمی قابلیت جسمانی صلاحیتوں اور عمر قید کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اراک میں اسکری امور کے ماہر نے بتایا ہے کہ بغداد حکومت جس انصداد دشتگردی فورس کی تشکیل کی منظوری دے چکی ہے اس کے حالیہ جنگجوہوں میں سات ہزار افراد ایسے ہیں جو چوری، ڈاکہ زنی، فرقہ ورانہ بنیادوں پر قتل و غارت اور اغوا برائی تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے حکومت اور قانونی اداروں کو مطلوب ہیں ان کے نام ابھی تک مختلف تھانوں اور پولیس اسٹیشنوں میں درج ہیں تاہم مذہبی اور سیاسی سرپرستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ نہ صرف اپنے خلاف مقدمات ختم کروانے میں کامیاب ہوئے بلکہ ابھی تک سرکاری فورس کا حصہ بن کر خزانے سے تنخواہیں اور مراعات لینے کے لیے بھی خود کو اہل ثابت کروا چکے ہیں شیعہ لابی اہل سنت اور اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے ہر طرح کا حربہ آزما رہی ہے آئے روز ایک نئی فورس ایرانی سرپرستی میں قائم کی جا رہی ہوتی ہے شیعوں کے روحانی پیشوا اس مقصد کے حصول کے لیے اندھا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اہل سنت نے اپنے اندر اتحاد پیدا کر کے اگر ان فتنوں کو ختم نہ کیا تو اہل سنت کا اپنا نام و نشان مٹ جائے گا ایمان کی کرمی ہدایت کی شما رسال خود موسیقا موسیقا